باکر بورا لیا جملے سنیا رے قدی حسین دادا منہ چھڑی آرے قدی حسن دادا منہ چھڑی آرے آصف جد صاحب اللہ دی قسم اٹھا کیا نام جیدے تے حسین راضی ہے ہوتے تے عرشان والا خدا بھی راضی ہے جیدے تے حسین حسین جیدے تے حسین راضی ہے جیدے تے کربلا دا شاہ سبار راضی ہے کون حسین آئی تر دیکھے ہو کون حسین کون حسین جیدہ پیدا یووے تے عزان مین نبی آن دا ہے گڑ دیوی نبی دے دا تمہچو کر عزان مین نبی نے دیدی عزان مین نبی نے کان وچ عزان دیواری آئی بابا جی میرے نبی نے عزان پڑی جیدہ پڑتی دیواری آئی ہے حسین مین نبی نے دیدی ہے حسین میرے بیچوں میں میں حسین وچوں میں ہی میرے محمد حدیث ہی میرے نبی دا فرمان حسین میرے بیچوں میں حسین وچوں میں حسین میرے بیچوں میں پھر منو کہنے پیگی آئی ہے ہی میرے نبی دیواری آئی ہے ہی میرے نبی دیواری آئی ہے تیرے رشتہ دار آئے نہیں آج سلطانی جملہ وٹا دیں لگائیں میرے نبی ممبر دے جلوہ فرمانے حسین ابن علی آئے ہائے حسین ابن علی آئے نہیں حسین ابن بابا جی توجہو حسین ابن علی آئے نہیں میرے نبی نے ویکھی آئے حسین قدی ڈگدائے چاک سال میرے نبی نے ممبر چڑھی آئے میرے محمد نے خُطبہ چڑھی آئے آئی در دیکھP حضور نے خُطبہ چڑھی آئے میرے نبی نے ممبر چڑھی آئے میرے نبی ممبر دو تھلنے آگے میرے نبی نے حسین اسی نے لالیا میرے نبی نے حسین دا متہ چمی آئے میرے نبی حسین نو چم گئے اپنے چولی وچ بٹھا گئے چمی والے دن میرے نبی نے فرمایا مدینہ علیہو میں حسین الفیار کرنا ہوں میرا اللہ بھی حسین الفیار کرنا ماشاءاللہ آجدی اے سلانہ محفلِ ذکرِ امامِ حسین علیہ السلام آب دی مسجد اندر انعقاد بزیرے بانیِ محفل جنابِ مہدرم بھائی آصف جڑ صاحب اور انہ دے دوسرے بھائی رشتے دار دوست و حباب آجدی خوبصورت بزم سجان دا مقصدے ہوئے کہ محرم الحرام دا مہینہ جاری ہو ساری ہے تے اس مہینے دے اندر بھی جس مسجد دے اندر جس علاقے دے اندر جس گاؤں دے اندر ذکرِ امامِ حسین علیہ السلام نہ ہوئے اور آلِ نبی اُلادِ علی دا ذکر نہ ہوئے اسی سمجھنے ہیں کہ او لوگ جڑے آلِ نبی دو دورنے اُلادِ علی دو دورنے ربِ کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا اُنا دا ایمان مکمل ہو سکدا اچھی بولے آجے ایمان مکمل ہو سکدا ایک منٹ بار اللہ ذرہ سبیق اللہ بار ہی بتا لگے اس واسطے آجے دیئے خوبصورت بزمِ پاک سجان دا مقصد اے ہوئی مقصد ہے کہ اسی سارے اجمل بیٹھ کے ذکرِ حسین کرنا مینے دے ذکرِ حسین سنونا مینے اس واسطے جس دے دل دی اندر امامِ علی مقام حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام دی محبت نہیں اوہ مسلمان ہی نہیں اوہ ایمان والے ہی نہیں کیوں میں اللہ دے قرآن دی آیت توڑے سامنے تلاوت فرمائیے آصف جاڑ صاحب ہر سال ذکرِ امامِ حسین علیہ السلام دی بزم سجان دے نے اے پائی جان بیٹھے نے بڑے دیوانے نے یہ جمعہ پڑھنو اتھے سے حالکور پہنچ جان دے نے اللہ پاکے ننو سید دے آصف صاحب اللہ تھوڑی پوری ٹیم نو اللہ ترقییاں بلندیاں دا فرمائے وے کھو ایک کیسی گھال لے کیا اس ذکر وے چوی کسے نو دعوت دین دی لوڑ توجہ نہیں کیتی تسی کہیں بندے نا ہمیں آکر نا باہر کھلوتے رہنگے یہاں کرو ہی نہیں آنگے اے جی کیو اے جی سانو کڑا آصف صاحب نے آکھے تے میں کھے آصف صاحب کڑا اپنے پراہ دے وے آتے تونو بلانڈے تسی اے تے وے کھو کہ ذکر کسے ہستی دا ذکر ہے کیا اس ذکر دے وے چے دعوت نامے دی لوڑ سی کہ دعوت پیجی جاندی جی تسی بھی آؤ دعوت اس واسطے پیجی جاندی بھاوہ جی اس امام دا ذکر ہے جی دا ذکر واسطے فرشتے بھی حاضر ہو جاندے نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذکر واسطے شپیش لی کسے نو دعوت دین دی لوڑ تے نہ کوئی طراز کرے کیوں کی بلا کسا نو دعوت نہیں ملی دعوت دی لوڑ نہیں کیوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ایتھے یوں نہیں ہونا ہے جنہوں امام علی مقام نے بلالانا ہے جنہوں حضرت امام حسین نے بلالانا ہے پھر بابا جی جملے سماعت فرمایا جے اے پاک محفلہ نے تے پاک لوگ یہ محفلہ کر دینے ہر بندے دے نصیب اچوی کوئی نہیں اسی اگلے دن اے بابا جی فیصلہ بعد اسی گیت اتھے بندے کے دسندے کہندہ ہے کاری صاحب میں ایک دیکھ تو کام شروع کیتا سی اے در توجہ کرے ہو ایک دیکھ پکا کے نا میں دسمی محرم نوں حضرت امام علی مقام دے ناندہ میں لنگر تقسیم کرنا سا کہندہ ہے آج آج کی یہ چار سال میں ہو چلے نے توجہ فرمایا جائے کنے سال چار سال ہو چلے نے ایک دیکھ لنگر تو شروع کیتا سی آج اللہ دے فضل نال تے کربلا دے سیدان دے کرم دے نال آج چالی دے گھلنگر پکایا جا رہے ہیں کمی رہ گئی اے در توجہ جی کمی رہ گئی کمی نہیں رہن دی آسف صاحب تسی ہر سال کران دے ہو کوئی کمی رہی ہے اللہ اگین الواد دے دے کیوں کیوں اسی آنے آنے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دے نا دی جڑی محفل ہووے یا لنگر ہووے اللہ دن با دن او دے ویچ اضافہ کردہ کمی نہیں اون دیندہ اللہ کمی نہیں اون دیندہ جڑا اس محفل ویچ آ جائے تے جڑا نا آوے او دی مرضی ہسی کڑا کسے تو گسا کرنا ہے پورا پینڈ پہ آواست ہے اے کڑا اپنے ابیدہ ذکر پہ کروان دائی تھے انہ کڑا اپنے دادے دی گال کروائیے کو کروائیے گال اوندہ کیتی کسے تے گومی نہیں اونی گال لے مال کان دی گال کی دی یہ بولو ہاں با کر پورا لے دے تھنڈے نہ بوو میں دیکھو تو پینڈ دا نام ہی بڑا سونہ ہے نسبت آلے لوگو تے محبت نال بووگے عشق نال بووگے تے پھر انشاءاللہ نجف توں اور کربلا توں خیرات ملے گی رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا اسیونہ نو مننہ لیا آل نبی نو مننہ لیا اولاد علی نو مننہ لیا جنہ دا ذکر ایتھے بھی ہو رہے ہیں جنہ دا ذکر کربلا بھی ہو رہے ہیں جنہ دا ذکر بغداد بھی ہو رہے ہیں جنہ دا ذکر نجف بھی ہو رہے ہیں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا جیڑا حسین دا نہیں ہو نبی دا نہیں جیڑا نبی دا نہیں ہو اللہ دا نہیں جھے مصطفیٰ دے بوبے تک پہنچنا ہی حضرات جھےڑا چاند ہے میں محمد قریب ہو جاں تو بچوں جھےڑا چاند ہے میں نبی دے قریب ہو جاں جھےڑا چاند ہے میں محمد قریب ہو جاں جھےڑا چاند ہے میں مصطفیٰ دے قریب ہو جاں ایک ہی رست ہے حسین ابن علی دا دامن تو پھڑ گا زہرہ دا بابا تنو آپ نے ایک ہی دامن تو پھڑ حسین ابن علی دا دامن حسن ابن علی دا دامن حضرات باکر بور دی جامعہ مسجد بیگ حلال ایلان سلطانی جملہ دے رہے ہیں جھے نبی نل پیار کرنے کہ پھر نبی دیا پتران الوی پیار کرنا پہنے جھےڑا حسین الپیار نہ کرے آکھے میں نبی نل پیار کرنا میں اللہ نل پیار کرنا میں کہہ نہیں نبی نل او دی پیار ہوئے گا جیدہ کربلا دے سیدان الپیار ہوئے گا جیدہ سیدان الپیار ہے جیدہ آل نبی نل پیار ہے جیدہ اولاد علی نل پیار ہے حضرات توجہو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیز ہیبا ہنکم الرجسا اہل البیتی توجہو اہل البیتی ویتہیرکم تتہیرہ فرمایا سونیا تیری اہل بیعتنو اللہ پاک پیا کردہ ہے تیرے گرانے نو اللہ پاک پیا کردہ ہے باکر بریوں میں نو ایمان دارینا دسیارے جدو اللہ دے ویڑے دی بات آئی اللہ نے فرمایا ابراہیم پاک کرے گا جدو محمد ویڑے دی بات آئی اللہ نے فرمایا میں آپ نبی دی آلو پاک کر چڑے آئے میں آلو آپ پاک کیتا ہے کیسے واسطے آلال علان حاج باکر بوردی سرزمین بجبہ گئیں آلال علان سلطانی کہہ رہے ہیں یا حسین اینجنی اینجنی ایک باری محبت نہ لے یا حسین ابن علی تہرہ زمانہ یاد ہے ہسین 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 ابن علی تہرہ زمانہ یاد ہے چھوہڑ کرے تیبا تیرا خربل کو جانا یاد ہے یا حسین ابن ابن علی تہرہ زمانہ یاد ہے یا حسین ہسین ابن ابن علی تہرہ باکر بورا لیو ہسین ابن علی کون اللہ تہرہ 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 ہن مان یا یا رید اللہ لیو زی با ہن کم رج سا اہل البیدی اہل البیدی اہل البیدی اللہ دا قرآن محمد فرمان اللہ نے فرمایا سونیا آسی تیری اہل بید آسی تیرے گران آسی پانجی تن پاگ آسی نبی دیکھ کر والی آن آسی پاگ کر چھڑی آئیں آسی صاحب کر چھڑی آئیں پتہ لگ گیا محمد وی پاگ آئی تر دیکھیں پتہ لگ گیا محمد وی پاگ آلی وی پاگ زہرہ وی پاگ حسن وی پاگ تے حسین وی پاگ سنی آؤ حسن وی پاگ حسین وی پاگ نبی دی آل پاگ نبی دا کران آب آگ با کر بورا لیا جملے سنی آرہیں کدھی حسین دا دامن نا چھڑی آرہیں کدھی حسن دا دامن نا چھڑی آرہیں آسف جات صاحب اللہ دی قسم اٹھا کیا نام جی دے حسین راضی ہو دے تے عرشان والا خدا بھی راضی جی دے حسین حسین جی دے حسین راضی جی دے کر بلا شا سبھار راضی کون حسین آئی تر دیکھے ہو کون حسین کون حسین جی ڑا پیدا آئیوووے تے آزان مین نبی آندہ آئے گھڑتی مین نبی دے مینی وانا مینال حسین حسین میرے ویچوں میں میں حسین ویچوں ہی میرے محمد حدیث ہی میرے نبیدہ فرمان حسین میرے ویچوں میں حسین ویچوں پھر میں نو کہنا بیگ آئیں ہی نبیدیوں نو کرو اوہ سو حسین الفیار کریار میرا نبی ممبرد بیٹھائیوے حضرات میرا نبی ممبرد بیٹھائیوے جمیدہ ویلائیوے حضور جمیدہ خطبہ تیرے نہیں آسف جاتی جملے سنی آرے ہیں تیرا پینڈ بیٹھائیوے آئیں تیری برادری بیٹھی ہوئی ہے تیرے رشتہ دار آئے نہیں آج سلطانی جملہ وٹا دیں لگائیں میرے نبی ممبرد جلوہ فرمانے حسین ابن علی آئے ہائے حسین ابن علی آئے نہیں حسین ابن بابا جو توجہو حسین ابن علی آئے نہیں میرے نبی نے ویکھی آئے حسین قدید اگدائے حسین قدید اگدائے حسین قدید اگدائے چاکسا میرے نبی نے ممبر چھڑی آئے میرے محمد نے خطبہ چھڑی آئے ایدر بیکھی حضور نے خطبہ چھڑی آئے میرے نبی نے ممبر چھڑی آئے میرے نبی ممبرد اتھلنے آگے میرے نبی نے حسین سینے لالیا میرے نبی نے حسین دا مطا چمیں آئے میرے نبی حسین نو چمکے اپنے چولی وچ بٹھا گئے چمی والے دن میرے نبی نے فرمایا مدینہ علیہو میں حسین الفیار کرنا ہوں میرا اللہ بھی حسین الفیار کرنا میں حسین الفیار کرنا ٹھیک بند کر دیں میں حسین الفیار کرنا کن نے فرمایا نبی پاک نے بابا جی میں گل کرنا میری گل چھوٹی ہو سکتی نقیب صاحب گل کرن چھوٹی ہو سکتی قبلہ صاحب گل کرن چھوٹی ہو سکتی انسان ہے نا جی گلتی ہو سکتی پر منو ایمان دارینا دسی جیدی زبان ویچ راب بولے آئے 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 جیدی زبان ویچ راب بولے تھی اللہ فرما دے میرے نبی نے قدی میری اجازت بغیر گالی نہیں کی تھی تسیہ آنکھوں کے ہوگی میں میں قرآن پڑھن لگا وَمَا يَنْتِكُوْا نِلْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَاہِيُنِ بولے آجھے وَاہِيُنِ یوہا فرمایا اے او زبانے جیدی اللہ دے آرڈرنل بیجو تھلے میرے بانے اے او زبانے جیدی اللہ دے آرڈرنل بول دیئے اللہ دے عزن نل بول دیئے اللہ دے حکم نل بول دیئے تے میرے نبی دی حدیث نہ ہوئے سیرت کلم تے خون ماف تے جیدہ نام اننے ہو دلاج گئے اور بولو تے صحیح بڑے تھنڈے ہو یار اے ایتر میرے وقت توجہ کرو میں کیا ہوئے کہ اگر حدیث نہ ہوئے سیر کلم تے خون ماف پڑھنا میرا کام ہے کیمرے لگے نے چار کیمرے اے دو لگے نے تو دو ہے لگے نے پوری دنیا تو صبح ویڈیو چل نہیں ہے پتہ لگے بھی باکر پوریاں بھی حسین حسین کی تھا ہے ایک باری باوا دے بلان دے بول سبحان اللہ اس کے حسین اگر سینے میں نہیں تو سینے کا فائدہ بھی نہیں ہے جنہوں سمجھ آئیے اس کے حسین اگر سینے میں نہیں تو سینے کا فائدہ ہی نہیں خوش نصیب ہو اے ویک ہو نا آج کنی مہرہم جی پانج مہرہم چھے شروع ہو گئی ہے اے در توجہ کرو بھاوہ جی اسی سیال کوٹ اوہی مسجدہ ویکھین ہیں پورے مرمد مینے چھے تالے لگے رہن دے قسم خدا دی میں تو انہوں نہ لے جانا ساڑھا بھاوہ جی ایرزوانہ دا کام ہے پورے مینے مسجدہ چھے تالے لگے رہن دے نہیں اے ایک محلوی نے پوچھا میں کہا تو اڑا حسین پاک نہ کوئی تلق نہیں اے در توجہ کرو باکر پور آلے ہو میں کہا تو اڑا امام پاک نہ کوئی تلق نہیں اندھا تلق دے آئے میں کہا تلق ہے آئے مسجدہ دے تالے کھولو مسجدہ دے تالے کھولو یار اے در دیکھو اگر تو اڑا محبت سی تو اڑا عشق سی حضرت امام علی مقام نال تے آج محفل کرانی جے چھڑی تے پہنڈا لے آنیں گے میرے نبی نے فرمایا الہسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرے وچوں میں تے میں اینجنی باوازے بلوں دے بولی میں حسین وچوں میں آئی در توجہ فرمایا جے باوازی جمع دا دین ہوئے آئے 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 کیسا منظر ہے آج میں تو انہوں کربلا لے کے جانے ہیں جمع دا دین ہوئے نانا خطبہ پڑ دا ہوئے جمع دا تے نواسہ کروں نکلی آوئے اے در سنیو یار جنی محبت دامن لے کے بیٹھے ہو ہی در نواسہ آ رہے ہیں نانا ممبر تے خطبہ دے رہے ہیں اے در توجہ کرے ہو خطبہ چھڑ دیتا جا کے حضرت امام حسین چکیا چوک کے پیار کیتا پیار کر کے گوچ بٹھایا تے گوچ بٹھا کے اعلان کر کے اکھے لوگو مہمی اسنل پیار کرنا تے میرا اللہ بھی اسنل پیار کر دے کیا بات ہے تو ایڈی مہمی پیار کرنا تے میرا اللہ بھی اے دنال پیار کر دے اے تے ایک صورت میں دوسری صورت دا ساں آئی در توجہ کرے ہو بابا جی اللہ سلامت رکھے جملے سنیں آجیں نماز دا وکس نماز دا صحابہ پیچھے تے پیغمبر اگر زیادہ توجہ کرنی ہے تُسی میرے والے میں گال سمجھانی ہے آصف صاحب صحابہ پیچھے مصطفیٰ مسلح امامت کھڑے نے اے در وکیو نماز ہو رہی جماعت ہو رہی فرض نماز ہو رہی تو حسین نو سمجھے ہی نہیں تو نبی در پتر نو سمجھے ہی نہیں تو سمجھتا نو آ جان دیتے تنو پتہ لگ جان دا کہ محفل ویچ جانا سی کہ بسترہ لیا کے سونا سی آجتے رات ہی بڑی برکت آلی سی آجتے خوش نصیب ہی سی پینڈ کے جیسے پینڈ پہ جو حسین حسین ہو رہی ہے خوش نصیب ہو تو سی باکر پریو خوش نصیب ہو کہ تو آڑے پینڈ حضرت امام حسینڈہ ذکر ہو رہی ہے امام علی مقام بھی محفل ہو رہی ہے کربلات سید بھی محفل ہو رہی ہے حضرات توجہ کرو نبی پاک آجتے ریکھو جی آصف صاحب سجدے توڑ کے سارے حضور بھی سجدے پچھے صاحبہ بھی سجدے اودر جناب زہرہ دا دروازہ کھلے جڑے جاندے بیٹھے ہو میرے والد دیکھے ہو اودر جناب زہرہ دا دروازہ کھلا باکر پورا لیا کیسا دروازہ سی علیدہ جڑہ کھلا بھی مسجد بیچے جنہیں سمجھ آئیے ہو بولے ایک واری علیدہ دروازہ کیسا سی کیوں میرے نبی نے فرمایا علین المحبت رکھے گا تصرف مومن علین البوز رکھے گا تصرف منافق علیدہ نا سن کے جیدے چیرے تے مروڑ آ جائے نا وہ سمجھے میرے اندر کوئی فطور ہے حسن تے حسین تے بابیدہ نا سن کے جیدہ چیرہ کھیل جائے وہ سمجھے میں آج بھی علی والا ماں میں کل بھی علی والا ماں میں آج بھی علی والا ماں میں کل بھی علی والا ماں پھر منوں کے علان دے علیلان حج باکر پوردی جامعہ مسجد باگ سلطانی علیال ایلان کہہ رہے آئے حلی علی کارے تیرے دکھے مک جانگے ایک باری مولا لی دے نا دے ہاتھ بلاندگار کے کہہ نہیں حلی علی کارے بولا حلی علی کارے تیرے دکھے مک جانگے حلی علی بابا جی حلی علی کارے تیرے دکھے مک جانگے حلی علی کارے تیرے دکھے مک جانگے حلی علی مولا حلی علی تارے تیرے دوکھیں مکھیں جانگیں ہلی علی کارے تیرے دوکھیں مکھیں جانگیں ہلی علی من کن تو مولا ہوں میں حدیث پڑھا لگا من کن تو مولا ہوں فہازہ علیوں مولا فرمایا جیدہ میں مولا ہوتا علی مولا جیدہ میں مولا ہوتا علی مولا چیدہ میں مولا ہوتا علی مولا چیدہ محمد مولا ہوتا علی مولا چیدہ نبی مولا ہوتا علی مولا پاکر بھوڑا لیا پھر من نہ پیڑا اے چیدہ نبی مولا ہوتا علی مولا سمجھ لے آڑے چیدہ نبی سردار اودائے علی سردار آئے آئے جیدہ نبی سردار عوضہ علی سردار بابا جی مسجد نبی میرے نبی سجدے دی آلت اندر نے سارے صحابہ سجدے اندر گئے ہوئے اچانک امام حسین آئے نے امام حسین تور دے تور دے اپنے نانے دن کو لائے نے با کر پورا لیو ذرا جملے ضائع نہ کریار میرا نبی سجدے دی اندر سنی میرا محمد سجدے دی اندر میرا نبی سجدے دی اندر حسین سجے نیوے کیا حسین کھپے نیوے کیا اوئے حسین دی میفل سجان آ لیو اوئے حسین دے ذکر ویچ بہن آ لیو اوئے حسین حسین کرنا لیو ہاتھنو سلطانی دسن لگا حسین کون ہاتھنو مولوی دسن لگا حسین کون نبی سجدے اندار ہیں سنیاں سب نبی سجدے اندار ہیں محمد سجدے اندار ہیں آئے آئے نبی سجدے اندار ہیں رسول سجدے اندار ہیں پیغمبر سجدے اندار ہیں بابا جی نبی سجدے کے نے حسین نانے دی پشتے پہ گیا ہے تو بچو میرے نبی سجدے اندار ہیں سبحانہ ربی اللہ سنی سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ جدو دن تصویہاں میرے نبی نے پڑھی آریں جات ساہب حسین تینے نبی تھلے نے سنیوں حسین تینے نبی تھلے نے حسین تینے نماز تھلے میں حسین تینے شریعت تھلے میں جملہ سونی حسین تینے سوالا کی نبیہاندہ امام تھلے میں حسین تینے ودہا دے چیرے والا نبی تھلے میں حسین کندی آتے میں نبی سجدے اندر ہیں حسین اتینے نانا سجدے اندر ہیں سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی میرے نبی نے ایک تسبیح پڑی ہے آئی در دیکھیں میرے نبی نے ایک تسبیح پڑی ہے حسین تھلے نہیں اترے میرے نبی نے دوسری تسبیح پڑی ہے حسین تھلے نہیں آئے نبی نے دیسری تسبیح پڑی ہے باکر بورا لیا سنی حسین تھلے نہیں آئے خودروں چبری لاغی آئے آن دا کملی والی آ آج ملا سنیوں یار آن دا کملی والی آ حسین اتوے محمد تھلے وے دو بچو حسین اتوے میں نبی تھلے میں اللہ فرما رے آئے سونیا سجدہ لمبا کر دے سجدہ سنی سجدہ لمبا کر دے میرے یا محبوبہ آج سجدیوں سیرے نہیں جگڑا آج سجدیوں سیرے نہیں جگڑا تو کی حسین پڑی آئے تو کی حسین سنی آئے آ تنوں میں دسن حسین تا مقام آ میں تنوں دسن حسین دیشان نبی ہو کے رسول ہو کے پیغمبر ہو کے سجدے مچ پہ ہسین کانڈتے بیٹھے ہسین کانڈتے بیٹھے ہسین کانڈتے بیٹھے اللہ فرما رے آئے سونیا سیرے نہیں چکنا تسویہ پڑی جا ہسین کھیڑ دا جاوے میری نماز ہون دی جاوے ہسین کھیڑ دا جاوے سونیا سفاج ہسین کھیڑ دا جاوے نماز ہون دی جاوے ہسین نانے دی پوشت دے بیٹھے کدھی سجیاں یوں دینے کدھی خبیاں یوں دینے کدھی یقین یوں دینے کدھی پیچھے یوں دینے میرا نبی پڑی جا رہے آئے سبحانہ ربی الالہ سبحانہ ربی الالہ سبحانہ ربی الالہ اللہ نے فرمایا سونیاں آج رب دی مرضی بن گئی ہے جھنا تک ہسین کھلے نہیں آئے گا تیرا سجدہ نہیں مکے گا تو تصویہ پڑی جانیاں میں اللہ ہو کے حسین رازی کری جا مانگا میں اللہ یوں گے حسین رازی کرانگا حسین مزو بابا جی پشت دے نبی سجدے اندر پیچھو صحابہ نے ویکھیا سجدہ طویل ہو گیا سجدہ لمبائے ہو گیا بابا جی اللہ تیرا رونا قبول کریں حضرات جم نے سنیا رہے ایک صحابی نے سیر جگیا ویکھیا نبی سجدے اندر حسین پشت دے بیٹھے نے جملے سنے ہو میں پکی گال پہ کرنا کوئی ایدھر ادھر دی تقریر نہیں پہ کر دا ایدھر جملے سنے آجے تریخِ تبری پڑھ کے ویک ابنِ عساکر پڑھ کے ویک تینوں پتہ لگے نبی پاک نے سجدیوں سیر نہیں چکیا حسین پاک باوجی توجہو نہیں نہیں انہوں رہن دیو حسین پاک جدوں سجدیوں سیر نبی پاک نے چکیا تے حسین تھلے نے ایدھر بولیو میرنر حسین تھلے نے توجہو جی حسین تھلے نے نبی پاک نے کنیا تصوییاں پڑھیا سن بہتر کنیا بولیو باکر بورالا کنیا نبی پاک بہتر تصوییاں پڑھیا سجدے ویچ جا کے تے ایک دن حسین پاک نا ایدھر ویکھیو موج ویچ جائے تے آنکھیں لگے نانا جی اے سارے سواریاں تے سواری کاردے نے تے منوی تے کوئی سواری دیو توجہو میربانی جنب آپ میں میربانی توڑے دلوے چھاٹے پاک جاوانگا جملے سنیں سارے اللہ تو اللہ سواریاں تے سوار ہو کے سواری کاردے نے نانا میری سواری کڑھی ہے تے پھر حسین ابن علی ہوئے تے اگے نانا محمد ہوئے اگے نانا مصطفیٰ ہوئے باکر پوری ہو محفل ہنجدی ہوئے کہ توڑے سینے میں تھنڈ پہ جائے تے میرا ہونہ قبول ہو جائے محفل قبول ہو جائے اچھا جی میرے نبی نے فرمایا حسین سواری چاہی دیا جی نانا سواری چاہی دیا فرمایا پتر میرا دلت اینجدی سواری دیا اینجدی سواری اگے کسے نے ملی نہیں محربانی جناب نکیب محفل صاحب اینجدی سواری ہوئے جیدی برگی سواری بولو جیدی برگی سواری حضرت امام حسین پریشان ہوگے ارز کیتی نانا اینجدی بھی سواری ہے جیدی سواری برگی سواری کوئی نہیں آئے 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 تیرا دلنا مچھلے تا پھر سلطانی ہمیں آیا جملے سنی فرمایا آئے 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 ایتر توجہ فرمایا میرے نبی نے حسین پاک چوک کے نا تے اپنے کندیاں تے بٹھا لیا تے حضور ہاتھ زمین تے لالے آئے 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 ہو باکر پورا لیو حسین پاکا نا جیدو بندہ سواری تے سوار ہوں دے او دے ہاتھ وچ لگاماں دیاں نے او دی مرضی سجے موڑ لے او دی مرضی کھبے موڑ لے اوے آل نبی دے حبدارو رب کعبہ دے قسم پینڈ باکر پور وچ وچ سنا لیا جیدو جیدو آئے ہیں جملے سنی میرے نبی نے فرمایا حسین آج تینو تیرا نانا رازی کرے گا آج تینو تیرا نانا رازی آج تینو تیرا نانا رازی آقا اکی میں کرو گے فرمایا اے تینو پتہ جڑیاں میری ہیں ظلفانے اے دیاں قسم اللہ دا قرآن کھانگا آئے 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 جڑا جاگ دا بیٹھا کالو دے نالے دوسرے بندے نال سلطانی دگل نہیں فرمایا اے او ظلفانے اے او ظلفانے جیدے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے چھدو نبیدے چہرے دیواری آئے ہلا دا قرآن بولے آو جھدو نبیدیاں ظلفان دیواری آئے ہلا دا قرآن بولے آئے مللی لید آیا ملشان چھدو نبیدے سینے دیواری آئے ہلا دا قرآن بولے آئے حالم نشرا حلا کا صدرہ چھدو نبیدے چہرے دیواری آئے ہلا دا قرآن بولے آسف اللہ فرما رہے آئے دللا ہی فاؤں کا آئی دیہ نبیدیاں انگلیاں دیواری آئے ہلا دا قرآن بولے آئے وما رمیتان عزر میتان ولیکن اللہ رمان تھے جدو حسن دیواری آئے جدو حسن دیواری آئے جدو حسن دیواری آئے پھر قرآن بولے آئے دوسری آنکھ ہوگے سلطانی قرآن وچھ حسن دا جکر قرآن وچھ حسن دا جکر ہے میں کیا قرآن وچھ حسن بھی ہے حسین بھی ہے یہ نہ ہوئے میں جرمدار آنکھ میں قرآن جو حسن نصابت کر آنکھ جرمدار میں قرآن جو حسن نصابت کر آنکھ جرمدار تھا باجی جدو حسن دیواری آئے جدو امام حسن دیواری آئے حضرات جملے سنے آنے صورت الرحمان ستایاں سبار آئے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مراج البہرین یلتقیان بھائی نہو مان بارزہ خلال یا بگیان جھا بی آئی آئے آئے ہی رب بکمان جو حسن دیواری آئے جدو حسن دیواری آئے اللہ فرمان دے لُو اُلو والمار جان فرمایا جدو دو سمندر مل دے نہیں جدو دو سمندر مل دے نہیں جھا بھی چھو موتی نکل دے نے دے کر بھی چھو موتی نکل دے نہیں پھ رمی چھو موتی نکل دےنے ہے کہ دا نہ لوگ لوہ میں ایک دا نہ مر جانے مفسرینہ دینے ملو لو JUDGE مراد امام حسن ہے مر جان تو مراد امام حسین ہے مر جان تو مراد إمام حسین ہے شئی 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 preference آجتہ توجہ کریں گل بڑی وڈی جی میں قرآن ویچو حسن پڑھے ہیں قرآن ویچو حسین لؤلو والمرجان کی بلا مفسرین پڑھ کے بیکھو سارے آنکھ یہاں اس تمراد امام حسن تے حسین نے میں نے ایک مولوی آکھا لگا میں اے نارو والدی سرزمین آلنا تقریر کرنے کے پچھلے مرمہ دکالے اگل سنیوں میں بابا جو تھے کہ جملہ بولیا میں کہا جنت حسین دی جنت حسین دی جنت حسین دی جنت حسین دی میں کی بلا جملہ بولیا تقریر دے کہ جنت حسین دی جنت مالک حسین جنت عوارس حسین ابنے میں بابا جی جڑی گل کرنگا دلیل نہ کرنگا ثبوت دیاں گا جنہوں ڈاوٹ ہوئے میں انہوں اپنی گڑھی چھو بٹھا گیا اپنی لائے بری ریچ لائے جاں گا کتابہ وخواں گا جنت کی دی یہ حسین دی مولوی صاحب میں انہوں نے تکر پہ بات بیچنا میں فلت کمریچ بیٹھے کہندہ سلطانی تو جملہ بولیا میں کہا بولیا کیڑا جملہ آخے جو آخے جنت حسین دی جنت حسین دی اے در توجہ فرماؤ جنت حسین دی میں کہا جو کیا ہے اے پکھا بند کروا دے باقی چال دے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اے در جملے سنے ہو جی جنت حسین دی میں نے کہا ہے جنت اللہ دیئے جنت اللہ دیئے تو تسیہ آن دی جنت حسین دیئے جملے بڑے وڈے باقی چال دے رہے ہیں دوسرے اہدر توجہ رکھا پہ کار چھڑ دا باندھ گل زائی ہو جائے گی میں نے کہا ہے جنت اللہ دیئے میں کہا ہے اللہ دیئے آندا آو میں کہا کیتنی لے تیرے گل اے درا گلتیا آندا سننی جیتے پھر لطف آوے گا بین دا ساری تقریر دا نچوڑیے سے گلتے اندر اگر ضائع ہو گئی تو فیدہ کوئی نہیں ہونا منو مولوی کہا لگا میرا کیدہ سی کہ جنت حسین دیئے کہا لگا جنت اللہ دیئے میں کہا ہے تیرے گل کی دلیل ہے آندا قرآن ویچہ اللہ تعالی نے فرمایا لِللہِ ما فِي السماواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین ویچے جو کچھ اسمان ویچے سارا اللہ دا ہے سارا کدہ سارا بولے ہو باکرپوری ہو کدہ سارا اللہ دا ہے میں کہا جو ٹھیک ہے مان گئے ہیں اے جملہ انزائیہ نہ کریں گل بڑی بڑییا میں کہا مولوی اپنی گلتے رہنے کہاں دا ٹھیک ہے روٹی شو ٹکھا دینا تو مہمان سمجھ کے نا کہا رہا لے کہیں لگا وہی سلطانی صاحب چاہ بھی پی کے جانیجے میں کہا نہیں چاہ مولوی صاحب آپ بھی آنگے تو اسی نہ کبراو تو آڑیال نہیں پیندے تو اسی بولو تو صحیح میں صرف تونوں گل سنا رہے ہیں کہ گل ویکھو حسد ویکھو اندر بگز ویکھو بڑے بڑے آسین ہیں جنہا یزید بارے بچ ریلیاں کھڑیا نے تو سا نہیں ویکھیا یزید نو نا رضی اللہ تعالیٰ نو آکھیا ہے یزید نو امیر المومنین پیان دے میں کہا چلو ایک گال دا دے پتہ لگ گیا پہلا لوگ یہ آنگے یزیدی 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 تو یزیدی نظر کوئی نہیں سی ہوندہ کوئی اپنے آپنے یزیدی آندھے اور بولو تو صحیح کوئی اپنے آپنے یزیدی آندھے کوئی نہیں اے ساڑے بچے بچے نو پوچھ لائے اے دو چار سال دا بچے یا بچے یا پوچھ وی تو یزید نالدہ کے حسین دے نالدہ حجے انو سمجھ بھی پوری کوئی نہیں ہاتھ بلند کر کے آکھے گا میں حسین ابن علی دے نالدہ میں حسین ابن علی دے نالدہ اے نا ریلیاں کڑیاں اے ساں ویکھی ہیں یزید دے بارے کہ یزید نو جناب بری کرنواستے ریلیاں کڑیاں میں کہا چلو مولوی جی اے ویڈیو بن دی پی آلال اعلان میں کہا ایک گالدہ تے نکھیڑا ہو گیا ہے اگیا ساں نو یزیدی نہیں سن لب دے لب بن دی لوڑ پہن دی سی چلو ہون لوڑتے نہیں نا بھائی آپی سامنے آگے نے اے پی ٹی پہلٹی نہیں ساڑی پہلٹی نہیں میں کہا چلو ایک گالدہ پتا لگ گیا جیڑا جیڑی پالٹی دا ہوئے نا او دا ہی جلسہ کران دا توجہ نہیں کی تھی تسی باکر فورالیوس ہوں گے اے مگلنا کتی شہر بڑھ دا تے لوگ اٹھ کے نارے مار دے جیڑی قیمت نہیں پائی تسی اوے میں کہا جیڑی پالٹی دا بندہ ہوئے بندہ ہو دا جلسہ اپنی بیٹھے جو راکھ دا ہے بندہ اس کینی ڈیٹ مل دا تے کار بلان دا ہے اوہ میں کہا چلو یہ تے پتہ لگ گیا تسی کراچی اندر یزید نا دا جلسہ کٹیا تسی یزید نا دا جلسہ کٹ کے پوری دنیا نو دسیا ہے کہ ساڑا اپا یزید سلطانی حسین دے نارے باکر بجو چلا کے کہہ رہے ہیں ساڑا لیڈر حسین ساڑا لیڈر ساڑا رہنما ساڑا رہنما ساڑا ہاتھی کیا بات ہے اللہ توڑی سبانہ سلامت رکھے اے دیوارا ہمیں گواہی دین کیامت اللہ دین کہ آسف جات نے محفل کرائی سی مولوی ایک چھوٹا جایا سی حسین حسین اندھی بی سی آرپا سے ایدہ توجہو مینو مولوی آکھا لگا جنت ایتھے سی نا گال جی گالو بیچنا رہ جائے میں اپنے موضوع بڑی تفصیل نال اور صدح طریقے نال بیان کرنا گال بیچو چھٹنی نہیں جیتھو گال شروع کیتی اینڈ تک مکا ہواں گا میں آکھا جنت تو آڑا بھی یہ کی دے جنت اچھی بولو ہے ایک واری جنت تو آڑی آواز ایک واری جڑے کار سکتے لونا تکتے جاوے جنت آئے آئے جنت اے تیرے بچے ویگلیچ سباکھنگے ویراتی سلطانی آیا آیہ آئے 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 میں جنت محلوی اکھل اگل جنت اللہ دی میں کہا ہوں کہ میں ماننے اللہ دی پر اللہ نے یہاں وارت بنا چاہ دیا اللہ نے یہاں Dear اندھا نہیں میں نہیں ماندہ میں کہا نہیں ماندہا آئے جنسلطانی آئے کے لئے جنت میں کہاں جنت مجھے میں کہاں لگا چاہ دی کوئی گال نہیں میں مانو مجھے شجا میں بھی رکھیانے کوئی دیرہ شیرہ بھی آیا ہے میں کہا چلو مولوی صاحب سمجھ گئے ہو نال احمدی تو لوڑ کوئی نہیں مولوی صاحب اوہ اوہ نا دی مسیدہ ویچ پوری امینہ ذکر امام حسین منو کتے لے بخا میں ممبر تو تھلے اتر جانگا منو بخا سیال کو اٹھا میں تو نال لے جانا منو اوہ نا دی مسیدہ جب بخا کتے ہو رہے نہیں ہو رہے اب آبا جی اے اللہ دی قسم سانوی عزاز ہے اسی نوی دی آل دی محبت لے کے بیٹھے ہوئی اے ویکھو اے پائی مدینہ ٹاؤن دی آئے نے اے دو چھر بندے اتھو آئے نے کہ کدے واسطے میرے واسطے نہیں آئے اے حضرت امام حسین واسطے آئے نے اے تسی جتو جتو آئے ہو منو دی نہیں پتا اے سجنوں میں نہیں جاندہ پر جیدے جلسے وے چاہیے ہو جاندہ جے آئے ہائے جیدی میں فلوے چاہیے ہو مالک ہے جاندے نے گل دور نبی پہا جائے گی جملے سنے آجے میں کہا جنت حسین دی آنڈہ جنت راب دی میں کہا اپنی گل تے رہنے ہی آنڈہ اپنی گل تے میرے نال دو چار مولویسن مقامی نہ انہوں نے پینڈ دے بابا جی گل سمجھو این ہی گل کیتی اے سانوں لے کے بیٹھک جا آگیا انہیں چاہ شاہ بنائی بوٹی نو آکھیا بھی میں مان آئے نے چاہ بنائی اوہ دی بیگم نے چاہ بنائی چاہ بنائی آگے نا چاہ پی کے تے میں انہوں کیا بھی مولوی صاحب کوئی کہا رہی ہے اور بھی آگے آنڈہ ہے سامنے میں اپنائی ہے میں کہا ٹھیک ہے اے در توجہ فرمایو چاہ پی کے نا باکر پورا لے تو میں انہوں نال لیا مولوینو تے نال لیا کے آج در میرے وقت توجہ کرے نال لیا کے نا اوہ دی ویلی سی نا جتے اوہ دے ٹور گیا تے ویلی تے مین گیٹ تے نا لکھیا سی چودری سر فراز کمن چودری سر فراز اے اوہ نا اوہ تے لکھیا سی میں مولوی صاحب نا آکھیا مولوی صاحب چلو اندر تے بعد بے جاو آگے اے دروازے تے کدہ نا لکھیا میں انہوں آکھان لگا انہ میں کہا انہوں تے نہیں انہوں تے نہیں ہوندہ میں کہا منہوں تے ہوندہ میں تے نو پچھنے یہ جاہ دے باتھی ہو تے پھر میرے بانی کرو میں تے دروازے تے سیدھے بیٹھے ہو جملے سنے میں کہا میں منہوں سجا کیا منہوں نظر بھی ہوندہ ہے تو دست اے ویلی تے کدہ نا لکھیا انہوں تے چودری سر فراز میں چودری سر فراز کون ہے انہوں تے تیرے سامنے کھلوتا ہے جے گال آسف جہد صاحب زائیہ ہو گئی تو میند میری پوری زائیہ ہو یعنی اے در جملے سنے میں آکھیا کدہ نا لکھیا انہوں تے میرا میں کہا تیرا تو میں کہا چودری سر فراز صاحب وہ لکھی دیئے انہوں تے مولوی پاگل ہو گئے ہیں میں کہا نہیں انہوں تے نا لکھیا ہو وہ لی ہو دیئے ہیں آئے 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 بابا جے نکھیڑا میں مسجھ بیٹھا ممبر رسول پہ بیٹھا جے میں نکھیڑا نہ کر کے گیا تمہیں نو ممبر تُتھلے نو ترندویں ربے کعبادی کا سمیر آسف جات اگلے سال تک بابا میں مولوی نو بازو تُو بھڑیا مسجھ چلے گیا میں کہا مولوی جی مولوی جی مولوی جی تھیٹے عدب نلنا کوئی نلنا میں کہا مولوی جی مسجھ چی آیا مولوی مسجھ چی آگیا میں کہا وزو ہے ویں ہندہ وزو ہے ویں میں کہا قرآن پھڑ لے اچھے جملے سننے نہیں آ رہے میں کہا قرآن پھڑ لے آسف جات ایک منٹ جملے سنی آ رہے بڑے تیرے پیسے ہی ہوگے جملے زائیہ نہ کرے آ رہے میں کہا قرآن پھڑ میں کہا قرآن پھڑ ہندہ سلطانی قرآن کیوں پھڑ نہ آئیں میں کہا یا جن کھیڑا کرنا آئیں جن کھیڑا بھی اللہ دے ویڑے کرنا آئیں یا بابا اینج نہیں اینج نہیں رنڈی نہیں مار دی وہ نے قرآن نہیں پھڑیا میں قرآن پھڑیا وہ دے سیرے تے رکھی آئیں میں کہا مولوی تنو قرآن دی کسامیں تنو قرآن دی کسامیں وڑا جملے ہی وڑا جملے آ میں کہا تنو قرآن دی کسامیں منکرینا کھال دوں دوڑینا میں کہا تمہینوں اکھی آئیں زمین میں اللہ دیئیں آسمان میں اللہ دائیں میں کہا مولوی جھے زمین اللہ دیئیں تے حویلی دا مالک تو کمیں بڑھ گیا جی جھے زمین آسم جاد میں کھیں جھے زمین اللہ دیئیں پھر حویلی بھی اللہ دیئیں پھر مکان میں اللہ دینے اے مولوی ڈنڈی مارنا آئیں حویلی دے چودری لکھوا کے دسنا آئیں حویلی دا مالک مہمان فرمایا پھر سون آسان نبی دے آشکان دا اکیت آئیں جھے حویلی دے نا تیرائیوں میں کہ وارس تو ہونا ہے کہ جھے جنت دے بوے دے نا حسین دا جھے جنت دے بوے دے نام نام حسین ابن علی دا ہوئے بڑا شرمندہ پھر آیا چھوٹے شرمندہ ہی پہن دے میں کہہ تو منوہ خیاسی زمین اللہ دیئے تے تم اے ویلی اپنی کیوں آکھے حیدر کی بلا ویلی اپنی اب میں توڑے بار چلا جانا تسی میں نہ ٹور جاؤ ایسے گلی چھوارنے یا تے میں پہلا پچھا گا جی اے کیدھا کار تے تسی کی آنکھوں کے ساڑھا گئے ساڑھا ہے ساڑھا ہے نا وہ جنہیں بنا ہے جڑھا رہندہ پہ اوڈا ہے نا حیدر توجہ وہ جنہیں ویلی بنا ہے یہ جنہیں تختی لگی ہو دیئے میں کہا مولوی میں بھی تنہیں چونڈی پائیت پوری پائیت یاد رکھیں گا ساری زندگی وہ کسے بندے حل کٹے مسئلے دا اے توانے زمین اللہ دیئے تے ویلی تیری کی میں ہوگی ہے ہندہ نئی نئی سلطانی گل پتہ کی ہے حقیقی وارث ہوئی ہے حقیقی وارث آئے 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 بڑیاں پھرتیاں ماری ہونا آسانی نسندی دا حسین دا نوکر اوہے تے نسندے آئے جا کسے مولوی انہوں جا کے پوچھے جیڑان دیا جنت راب دیئے حسین دی جنت نہیں انہوں دے کار لائے یہاں کی کدا کاری جی تنوہ کے گنا میرا کاری تو اتھے لمیاں پا لیئے انہوں پتہ لگے کہ دو نمبری نہیں کرنی عقیق دے نال اسی یہ ڈے چلے ہیں سانو جیویں آکھو اسی منی جا مانگے اسی توڑے آکے مولویاں دے آکھے لاکھے حسین نو چھڑ دیئے اسی مولویاں دے پیچھے لاکھے زہر آ دے بچیاں نو چھڑ دیئے میں نو باوہ جی آکھا لگا بزرگو آکھا لگا بھی حقیقی مالک جو یہ آر جی مالک سانو بنائے حقیقی مالک اوہ یہ آر جی سانو میں کیا مولوی چلے چلے آ ساڑا بھی عقیدہ اے یہ نظریہ آیا ہے کہ جنہ دا حقیقی مالکوں پر وارس حسین ابن علی بنہا چھڑ دیئے حسین ابن انہوں میرے نا مل کے پڑھو گے گالتو انہوں کروڑا تو بھی وڈی سنا چھڑ دیئے ساری جن کی تیرے بچیاں نو بھی یاد رہوے گی ایسے واس یال علی حاج باکر بوردی جامعہ مسجد بے سلطانی کہہ رہے ہیں جیڑا بولے گا اللہ انہوں کربلا لے رہے ہیں اللہ انہوں مدینے لے رہے ہیں جیڑا سلطانی نل مل کے آنکھے گا اے ہوئی آنکھنائیں یہ دل ہے بہن ہوسین ہون اٹھنائیں ہون اٹھنائیں یہ دل ہے بہن ہوسین ہے یہ جا بہن ہوسین جیدہ ہاتھ تھلے وے چوبری بان کے بیٹھا تھلے رکھے میری یو دنہ کال نہیں حسین علا ہاتھ بلاندکار کے کیامرامین وے باکر پارویچ بیٹھا کے کیڑا ہاتھ بلاندکار کے کہہ رہے ہیں یہ دل ہے بہن ہوسین ہے یہ جا بہن ہوسین ہے یہ دل ہے بہن ہوسین ہے یہ جا بہن ہوسین ہے 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 اللہ ہمیں دیکھے ہپنا تو ہی ماں بے حسین ہے ہے بہن ہوسین ہے اللہ ہمیں دیکھے ہپنا تو ہی ماں بے حسین ہے ہمیں دیکھے یہ آزا بے حسین ہے یہ بے حسین ہے یہ آزا بے حسین ہے یہ دل بے حسین ہے ہے ملکے نعرہ ہی نعرہ ہی نعرہ نعرہ ہی یہ جہاں بے حسین نہیں ہے یہ جہاں بے حسین نہیں ہے یہ جہاں بے حسین نہیں ہے الحمد کے اپنا تو ہی ماں بے حسین نہیں ہے جنو تھند بھئی یہ بولے سبان اللہ جدی روح راضی ہو یہ بولے سبان اللہ دیلوی حسین ہی ہے سانو کڑا ڈارجے کسی مولوی تھا اسی کسی کو لیا کہ خانے اسی کسی کو لیا کہ خانے اسی ختم تھے گئے تو میرے کانچے مولوی کہیں لگا ایتھے حسین پاک دا ذکر نہ کرے آجے ایتھے سنویں ایتھے ڈارجے مولوی اللہ دی کسی میں ایتھے توجہ فرماؤ اگلے تے نا ایتھے ویڈیو ویکھی یوں مولوی نا پھندیاں دے رہے دکھاڑ کی پتہ کیوں پھندیاں وہاں لے نبی دا منکر سی تے سانیاں سی تا کرشڑے ہوتھے ہی میں کہا مولوی تیری قسمت ویکھے اتھے وی لٹر تے اتھے وی لٹر آئے 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 توجہ نہیں کی تھی ایتھے وی مار جو اتھے وی مار ایتھر توجہ کرے آجے جیڑا این انہل پیار کرے گا نا میں تنہیں ایک گلدہ ساں بابا جی میرے نبی دی حدیث کوئی بند آکھے قرآن نہیں پڑھے حدیث نہیں پڑھی میں قرآن پڑھے ہوں مماتا علا حبے آل محمد وماتا شہیدات میرے نبی نے فرمایا جیڑا آلِ نبی دی محبت ویچ مر گیا وہ اینج نہیں مرے گا شہید دی موت مرے گا شہید دی موت مرے گا بابا جی حدیث ہے تو سی پڑھ کے دیکھو میرے نبی دی آل نل پیار حسین ابن علی نل پیار جے چاننا جنت ملے تو نمازہ نل نیوں ملنی زکاة نل نیوں ملنی داڑیا نل نیوں ملنی جے جنت ملنی ہے تو جنت وارثہ نل پیار گار اوہ کارا لے نل پیار کار بابا جی ایتر میرے والد توجہ کرو مینو کو بند آکھے سلطانی ساں مینو تو اڑنا بڑا پیار ہے اے میں آخری گل کر لگا اس تو بات تو انہوں کربلا لے کے جانے ہیں مینو تو اڑنا بڑا پیار ہے مینو تو اڑنا بڑی محبت ہے تو میرا بچہ جاندہ ہو ویدہ میرے بچے نو چھو بیڑ کٹ مارے ایتر میرے والد توجہ کرو میں مثال دے رہاں میرے بچے نو چڑک مار چھٹے مینو چنگا لگے گا ہو کچھ بولو اوہ تو آڑے بچے نو کو گلی ویچ جاندہ آن چپیڑ مار چھڑے تھولا مار چھڑے تیا کہے چاچا مینو بڑا تیرنا بیار ہے انا اللہ خلانت ہے تیرے تو اترا میرے نالا نفرت کرنا تے دادے نالا پیار کرنا میں کیا با کر پور آلیو حضرات ایک ضروری اعلان سون لو جے تسی چاندہ ہو کہ نبی پاک تو اڑنال پیار کرن تی پھر نبی پاک دیں بچیانال پیار کرو پھر نبی پاک دی آلنال پیار اے حسین کسے مذہب دا حسین نہیں حسین کسے مسلک دا حسین نہیں کسے دی جارہ داری نہیں حسین ابن علیہ تے کہ سنی اکھن حسین ساڑھ ہے اہل تشیہ اکھن حسین ساڑھ ہے فلانی اکھن حسین ساڑھ ہے حسین کا اناد دا حسین ہے حسین انسانیتہ حسین بابا جی جملے سمات فرمایا رہے کربلا دے اندر جدو خیمے لگے دو محرم جنابِ ہور نے خیمے لائے حضراتِ زیوکار جملے سمات فرمایا رہے جدو جنابِ ہور نے خیمے لائے رستہ ڈکیا میرے امام حسین ابنِ علی دا آخری گل کر لگا شہادہ سنانی ہے میرے امام دو محرم نو خیمے لگے باکر پورا لیا میں نو ایمان داری نہ دسیں یار مدینہ حسین نے سوکھا چھڑے ہوئے نانے دا روزہ حسین ابنِ علی سوکھا چھڑے ہو رون دیا تیری نگری چھڑ کے حسین جا رہے ہیں نانا تیری انگرییاں چکے نالا حسین ابنِ علی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں نانہ دلتے نہیں کردا پر دینِ اسلام نو حسین دی لوڑے دینِ اسلام نو حسین دی خون دی لوڑے حسین جائے گا حواجی حضرت عباس وینال غازی علمدار وینال امام حسن تا پتر وینال جناب زینب تے اونو محمد وینال جدو دو محرم نو خیمے لگ گئے کربلا دی زمین دے میرے امام نے مستورا نو فرمایا کہ اے ساڑی آخری آرام گائے حسین ابن علی دی اے ہوئی آرام گائے حواجی جملے سنی آجے جدو دو محرم نو خیمے لگ گئے ساڑ محرم نو پانی باندے ہوگے آوے حیزیدیاں نے نیرے فیراتے پابندیاں لانچھڑیاں نے حج نیرے فیراتے فوجان لگ گئیاں نے میرے امام دے پانی باندے ہوگے آوے ہاؤ آلین بینال پیار کرنا لے ہو حسین ابن علی دی پانی باندے ہوگے آوے میرے فیراتوں جانور پانی پیرے نے پھرین دے پانی پیرے نے چرین دے پانی پیرے نے حسین دے بچیاں نو پانی نیجیتا جا رہا حسین دی آل دے پانی بند ہو گئے آئیں سیزادیاں دے پانی بند ہو گئے آوے حیدروں ستمی محرم گزر گئی ہے اٹھمی محرم آ گئی ہے حیدروں نامی محرم گزر گئی ہے میرا امام قرآن پڑی جا رہے آوے میرا حسین نماز پڑی جا رہے آئیں حضراج جمعے سماعت کر جایا رہے جہدروں تسمی محرم دا سویت لوئے آئے حیدروں یزیدی آئے نے حندین حسین دوئی شرطہ رہے یا یزیدے ہاتھ سے ہاتھ دمیں گا یا یزیدی بیعت کریں گا یا جنگ واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا نانا اسی پہا کا سڑا کھون پا گئے اسی یزیدی بیعت نہیں کرانگے اسی یزیدے حق جووٹ نہیں دیں آگے میرے باپے دنہ علی ہے میری مان دنہ جنب زہر آئے میرے بابا محمد مصطفیٰ ہے اسی یزیدی بیعت نہیں کرانگے اسی پلیدے ہاتھ نہیں دیں آگے یہ ہو شرف ہے کہ نانے دا دین رہ جائے آئے آئے یہ ہو شرف ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دی شان رہ جائے نانے دی آن رہ جائے لٹھنے دا دین رہ جائے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دی آن رہ جائے نانے دی شان رہ جائے لٹھنے جائے پمچھو کہ حسین دی آجے پھر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے بابا جی مزہک رات نکاہ مورے نے حیدروں فوجان دیاں جڑایاں آگے آنے حیدروں میرا امام حسین ہے حدروں یزیدیاں دیاں ہزارہ فوجان آگے آنے کربلہ دی زمین دے جنگ شروعان والی ہے حضرات جملے سنیا رہے جناب زینب نویر دے خیمے دے سامنے آگے ہتھ بن گے ارض کی تیویرہ اوئے میرے آویرہ پرشان نویرہ اے میں مہان الوادہ کر کے آئے آؤ جڑ صاحب جملے سنیا رہے میں اپنی امام الوادہ کی تازی ہمی جی میں ویر حسین دا ساتھ نہیں چھڑاگی میں آقاہ حسین دا دامن نہیں چھڑاگی حویرہ مسافر دوئین حویرہ مسافر مہمان تیری آکھ دا یتھرویاں گیا سمجھ زہرہ دا پتر تیرے تیرازی ہو گیا کربلہ دا حسین تیرے تیرازی ہو گیا حیدروں فوجان آرہ یاریں حیدروں حسین اللہ لکاریاں جا رہے آوے ہندن حسین تیار ہو جا حسین جنگ چھڑ جائے گی حسین جنگ چھڑ جائے گی شمر کہن لگا حسین تلوارہ بھی ساڑے کولیں فوجان بھی ساڑے کولیں ہوئے مال بھی ساڑے کولیں نیرے فیرات بھی ساڑے کولیں میرے امام ہاتھ بلند کی تائیں میرے امام نے فرمایا یزیدیا ہوئے تلوارہ بھی توڑے کولیں میزے بھی توڑے کولیں خو جامی دوڑے کالیں پر سن لیں نبی بھی میرے کالیں خدا بھی حسین کالیں حضراء جملیں سنیا رے میرے ایمام نلپے ہر کرا نہ لیا غیدروں جانگ دیاں تیاریاں یوگیں یاریں جناب زینب نے دوہاں شہزادیاں نو لیا فرمایا ویونو محمد آ جاؤ اے جملیں سن کے تیریاں کھانا میں ہو جانیاں رے جی امی جی حکم کرے آرے خرمایا پترا حاج توڑے مامے دے مشکل ویلائے آگے آئے حاج توڑا ماما پرشان ہوگے آئے تھا باجی دوماں شہزادیاں نو نالے آئیں میرے ایمام دے ہمیں دے سامنے آگے یاریں آقا حسین بنے آیا رے ہاؤ باکر پوریوں جملے سنیا رے آسف جاٹ سا تیریا تھروں یا جانے رے میرے ایمام دے ہمیں دے سامنے جناب زینب آگے یاریں میرے ایمام خیمے دے بنے آئے میرے آقا حسین فرما دے ہاؤ کی میں آئیا ہمشی رایا جکر بلہادہ منظر ہونے جنگ چھڑے جانئے ہونے تلباراں چل جانئے ہونے نیزے چل جانئے ہونے تیرانیاں بارش اونیاں جناب زینب نے ہاتھ جور لے تلباراں Ermہا بارش اونے ہوا ہونے تلباراں لے آقا حسین میں پتر لے سمسی litigation اوہاں حسین میں یار کروا ہونے تلیں گا لے آوے فرمایا نی زینم کیڑا صدقہ لے کے آئیے جدو یونو محمد نو سامنے کی داوے حضرات جملے سماد کر یارے میرے امام دیاں یا کھانا میں ہو گئے یارے میرے امام نے یونو محمد نو سینے لالے آئے فرمایا پترو حج مامو گل کی لینڈ آئے ہو ہونو محمد پیرانو ہاتھ لا کے روئی جان دینے مامو حسین اسی کجھ لینڈ نہیں آئے مامو حسین اسی جانا دینے آئے ہونگا سانو اجازت دیا رے ساڑی ماں یا دیئے آج مامو تو گربان ہو جایا رے آج مامو حسین دو جانا دے چھڑے آج آج بھی ماں میں آن دی لڑائیو وے لو کو بنے وے یکے کھلو جان دینے حسین دو جاندینا آن دینے خبردار ساڑے مامو نوں ہاتھ نہ لائیا جے خبردار ساڑے مامو نوں گال نہ کریا جے اے ساڑی ماں دا ویر لگ دائے اے ساڑی ماں دا ویر لگ دائے ہوئے رون والی آیا سب تیری محفل رو پی آخ ہوئے حسین ابن علی دے سامنے یہ نن شدادے روئی جارے نہیں آقا حسین اجازت دے آرے میرے امام نے فرمایا زین بیج نہ کر بڑا بڑا اسحان چاڑ چلیے آقا حسین اسحان کوئی نہیں یہ پتر میرے قربان آنگے دھما شدادیاں نو سواریاں دے سوار کیتاوے ہوئے رون والی آیا اللہ تیرا رونا قبول کرے حیدرو یونو محمد یہاں رو گئے نے حیدرو ننیا ننیا تلواراں پھڑا دیتیانے حلی کا گربی کیا گر ہے حلی کا گربی کیا گر ہے جس گر کا بچیا بچیا جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا میرے امام نے دھما شدادیاں علوی دی سلام آکے فرمایا جاؤ پتر ہو میرے نانے دے دین تو قربان ہو جاؤ با کر پورا لے ہو کیسا منظر ہوئے گا یہ دھما دھما شدادیاں نتیار کر کے نا اپنے آتھانا لانسف صاحب ننیا ننیا تلواراں پھڑا یہاں فرمایا پتر ہو جی امی جی جاؤ اللہ دے والے اے تیری میفل رو پہ یہ روندہ ہوئے جدہ دل پتھر نہ ہوئے دکھیے دیگا لے دکھیا جانے تے سکھیے نوں کی خبرہ جیڑا سکھیے باوجہ انہوں کی لگے پتہ تے انہوں میں جدے اندر ساٹھ لگی ہے جنہوں پتہ ہے کہ بہت وڑی قربانی ظاہرہ دے بچے دے گئے انہیں کربلا دے اندر کبلا علامہ صاحب رب کعبہ دی قسمیں اے دوما شدادیاں دیاں سواریاں دوڑیاں کربلا دی طرف یزیدیاں دی طرف ماں نے پھر آواز ماری ویان جی امی میرا پتر محمد جی ماں موڑ کے آیا جی ذرا اے در جملے سنے ہو آصف صاحب اللہ تری میفل قبول فرمائے ایتھے انہیں روئے نہیں ایک روئے دے محفل قبول ہو جاندیاں ایتھے دے کنے پہ ترف دے نہیں اللہ پاک تیرا والا صاحب زندہ نہیں فوت ہوگے نہیں اللہ پاک انہ دی بکشش فرمائے اس ذکر دا صدقہ وے اونہ محمد جی امی فرمایا پتروں ایک گلمان دی یاد رکھے آجے جی امی جی حکم فرماو فرمایا پتر شیران دی اولاد ہو آئے آئے کی دی اولاد ہو اے دس محرم قریبے کئی ناتا لیا حسین پاک دا لنگر پکا کے وانڈا حسین پاک دے نا دی سبی لاکے لوگانو پانی پھلا ساری زندگی تیرے رزق وچ کمی نہیں آوے گی قسم خدا دی حیدر توجہ فرمائیں گل بڑی بڑی دین لگا جی امی وے میری اوشہ زادی ہو جی تو انہوں کو پوچھے نا کر بلا دی سرزمین دے کہ کدھوں آئے ہو کون ہو تو کدھے کچھ لاک دی ہو آخری جملے تقریب چھٹا لگا جی کیا کھنے امی اونو محمد نے حضی کی تھی امی جی حکم فرمایا رہے فرمایا ہو میری اوشہ زادی ہو جدو یزیدی بچھن کے گاؤں آئے ہو کھدے کو جلا گدے ہو کھدہ کھدہ کھان دان جو آئے ہو حضرات جملے سماد کریا رہے جناب اونو محمد نے ہاتھ بان لینے عرض کی تھی امی جی حکم فرمایا رہے فرمایا شہ زادی ہو جدو کربلاہ دی زمین دے جاؤ گے تھانو پچھن کے کون آئے ہو کھدے کو جلا گدے ہو آگے آنا یاکھے آجے اسی مامو حسین دے نوازے آیا حمی جی کی آکھنا آئے حلہ دی قسمیں پاکر پریوں جملے سنیا رہے جناب اونو محمد نے ہاتھ بھر لینے فرمایا ہو میرے اونو محمد جے کوئی پچھے کون آئے ہو آگے آجے یزیدی ہو اسی حسین دے نوکر آیا اسی حسین دے غلام آیا اسی حسین و منن والے آئے ربے کعبادی قسمیں تین دے تر آئے سید ہویا سب دیاں خوشے کے زبانہ سنی یار سنی تین دے تر آئے سید ہوئے پاکر پورا لیو تین دے تر آئے سید ہویا سب دیاں خوشے کے زبانہ خیر بھی بد بد ہے جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانہ خیر بھی بد بد ہے جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانہ میرے امام دے شہدادیں جا رہے نہیں شمر پچھن لگائے کون آئے ہو فرمایا اسی حسین دے گلام آئے ہیں اسی حسین دے نوکر آئے ہیں اسی آکا حسین و منن والے آئے ہیں تھا با جملے زائیہ نا کرے آرے یہ دنوں اونوں محمد دی جنگ شروع ہو گئی ہے کھتا بٹا بھی رکے جا رہے آرے کھتی چھوٹا بھی رکے جا رہے آوے کھتی بٹا سامنے آ جاندہ آوے ہوئے پاکر پورا لیا جملے سنی آرے کھتی چھوٹا سامنے آ جاندہ آئے ہے ویردہ ویرادی جاڑوں دے نے ہے ویردہ ویرادی مہاڈوں دے نے ہے ویردہ ویرادی جاڑوں دے نے نیاں سامنے دینے میرے ویرادی ہے دردیں ہوندے تھے ویر ویرادیاں باما تھے باپ سیرادیں ہے تاج محمد تھے ماماں ٹھنڈیاں چھاماں تھے میاں سابان دینے مہاں مرے تے ہے بھاپے موقتے ویڈ مرے تندھالے ہے مہاں وہاں باج محمد بغشا تھے کون کرے رکھ والی ہے دو بھی شہزادیں آگے ہیدروں ننیاں ننیاں تلواراں پیاں چل دیاں ہیدروں یزیدی واسلے جہنم آرے ہیدروں یزیدیاں دیاں گردنا کٹیاں جا رہیاں شمر گین لگائے کون آئے نہیں ہجے عمرہ چھوٹیاں نے ہجے عمرہ تھوڑیاں نے دینہ دو لگ دائے جمیں علی دا خون آیا جمیں علی دا خون آیا جمیں شہر خدا دا خون آیا تو بھی شہزادیں لڑ دے جا رہے نہیں ہے چاٹ ساپ جملے جایاں نا کر آ رہے آخری جملے دے کے تقریر چھڑا لگا کھدی بڑا شہزادیں یکیوں دا رہے چھوٹے دے سامنے آ جاندہ آئے کھدی چھوٹا بڑے دے سامنے آ جاندہ آئے ہندہ ویرہ پیشائیں ہو جا پہلا تیر میرے سینے دے آئے گا بڑا یندہ چھوٹے آ پیشائیں ہو جا پہلا تیر میرے سینے دے آئے گا سجنا ویر ویران دے سجنوں دے نہیں ہے ویر ویران دے مانوں دے نہیں ہے ویر ویران دے جانوں دے نہیں ہے ویر ویران دا سکونوں دے نہیں ہونہ محمد جا رہے نہیں یکے بہا دیگرے ہم لائے ہو گیا وے سجیوں تیر آ رہے نہیں کھویوں تیر آ رہے نہیں سامنیوں تیر آ رہے نہیں پیچھےوں تیر آ رہے نہیں ہے زینب دے شہزادے زمین دے آگے نہیں ہاں پاکر پورا لیا سلطانی دے جملے ضائع نہ کرے آرے ہونو محمد زمین دے آگے نے حرز کی تیا کا حسین آجایا رے میرے امام دوڑ کے آئے نے ہونو محمد یا لاشاں چھوک گے اپنی ہمشیر دے گھمے جلے کے آئے نے جناب زینب قدیوں نمی دیا نے قدی محمد نمی دیا نے ہندیا نے شزا دیا میں توڑے تے راضی ہو گئی ہیں میرے بچیوں ماں راضی ہو گئی ہیں جدیاں شہادتہ دے گئی ہیں جدیاں شہادتہ دے گئی بھابا جی زینب نہیں رویا جدویں علی اکبر جان لگا دے حدو سیدہ زینب رویا نے ہاتھ بن کے اندھیانے مظلوم بتیجیا بولت سید میں چملہ ظلف زنجیر تیری مظلوم بتیجیا بولت سید آخری جملے بابا لے جایا مظلوم بتیجیا بولت سید میں چملہ مظلوم بتیجیر تیری جاوری جناب علی اکبر دے گئی اٹھارہ سال دا نوجوان اے میرے نبی دی شبی بھن کے آیا ہے اے دی شکل میرے نبی نل مل دی ہے اے دی صورت میرے آقا نل مل دی ہے جنابِ علی اکبر آئے نے بھابا منو اجازت دے دے آرے راتہ مک سکدیاں نے حسین دا ذکر نہیں مک سکدیاں زندگیاں مک سکدیاں نے کربلاہ دے سجدان دا ذکر نہیں مک سکدیاں مولوی مک سکدیاں نے حالِ نبی دا ذکر نہیں مک سکدیاں حیثِ واسطِ علال اعلان حاج تیرے پینڈ بیک سلطانی اے ہوئی اعلان کر کے کہہ رہے آئے دل وچ رکھے کے پیارے علی دے بچے آتا آخری واری نعرہ مارتے چھڑیئے دل وچ رکھے کے پیارے علی دے بچے آتا مل کیا کھنے یہ کھواری ہاتھ پلند کر کے دل وچ رکھے کے پیارے علی دے بچے آتا تان جاتا بے آتا حالی 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 دے بچے آتا آگنا شیر آخری شیر سگریر دا مانگ لہ راہیب جین پوتر مانگن نے ایک باری اٹھ گے میں نہ لاغنائی تے تقریر شد لگائی سلطانی مل گے مانگ لہ راہیب جین پوتر مانگن نے مانگ لہ راہیب جین پوتر مانگن نے کیوں گھلائے تر بار علی دے بچے آتا پھلائے تر بار علی دے بچے آتا تان جاتا بے آتا حالی دے بچے آتا تان جاتا بے آتا حالی دے بچے آتا کھل ویچے ناکھی کے پیار علی دے بچے آتا بڑ جاتا بے آدار حالی دے بچے آتا حالی مولا حالی مولا حالی مولا حالی مولا چھڑاندھا نا حالی مولا نہیں انہوں دس ہو با کر پریانڈا کی دائے حالی مولا حالی مولا حالی مولا علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا یہ کسے مولوی آنکھیں آئے ہوئے تے نامان یہ کسے بندے آنکھیں آئے ہوئے تے نامان پر اللہ دی قسمیں جملیں سن جایا رہے حال الیلہ یہ پانی شانی پیاؤ یارو نا ایدہ توجہ فرماؤ علی محبت اصل ایمان اصل من دا علی محبت اصل ایمان میں نے ایک مولوی آخر لگا ایمان دا جوز میں کہا جوز نہیں کل ایمان اجیدہ بندے میٹرک پڑے رہے ہیں انہوں نے بتاؤں بابا جی جوز اور ہوں دا تے کل جوز اور ہوں دا تے کل اور ہوں دا اس واسطے علال اعلان کہہ رہے ہیں علی محبت جوز نہیں جوز ہوں دا چیز دا تھوڑا جائیسا ایمان دا تھوڑا جائیسا میرے نبی نے فرمایا سی خندقالدین اے علی نہیں جا رہے ہیں کل ایمان جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں کل ایمان جا رہے ہیں اس واسطے آخری واری نعرہ مارو میرے مصطفیٰ نے علی دا ہاتھ پڑ کے مباہلے دے گدیر دے موقع دیتے میرے نبی نے علی دا ہاتھ پڑیا پڑیا کہ نہ پڑیا مان دے ہو پھر اچھی بولو پڑیا کہ نہ پڑیا علی دا ہاتھ پڑے گئے ایک نبی دا ہاتھ ایک علی دا ہاتھ پھر پڑا لگا ایک نبی دا ہاتھ نبی نے علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا ہے جیتا میں مولا ملکیا کھنے یہ گوری جیتا میں مولا عودہ علی مولا جیتا میں مولا عودہ علی مولا حوضہ علی مولا پھر میں نوکہ لیند حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا خوشنیوں کا خضاؤں کا دریاؤں کا صوفیوں کا کلندروں کا اگر حسین حسین شہید نہ ہوتے حجی کر کر یزید ہوتا حسین شہیدوں کے دسگینے کئی نہ دالیو تینویں ساڑھا قرآن میں زالا تینویں ساڑھا تینویں ساڑھا زندگی رہی تفیر ایتھو گالا کے کرانگے اللہ میرا پڑھنا تو رسولنا اپنی باگ بارگاد اندر قبول فرمائے زندگی یا رہی یا تفیر گالا کرانگے قتل حسین اصل میں مرگ جزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے آخری شہید ہے اے میرے پاہ یاسف نراض نہ ہو جائیں جی اے توجہ فرماؤ انہیں وہ کہندہ ہے سون فریاد پیراندے اپنی رہا اے شہید پڑھ چڑھو جنہ میں نوائے میں پڑھ دیاں گا اسے بعد انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہیں در اتوجہ فرمایا جائے اے جس جدی جدی نسبت جیدے نہ لو جائے وہ دن المحبت ہو جائیں دی پیار ہو جائیں دی اے توجہ فرمایا جائے نہیں نہیں ایک منٹ کھڑے رہو پاس پر اسلام ہوں لگا تو انہوں زیادہ نہیں بٹھانا ہوں بڑا ہو گیا جنہ ہو گیا سونی میں فرلا کی سونہ حلال اعلان سلطانی کہہ رہے آئے آج باکر پورتی سرزمین اندر بے آگے حلال اعلان کہہ رہے آئے سونے فریاہ دے سونے فریاہ سونے فریاہ اے پیڑا میرا کھسے آئی ویچے کھپرا دے جتھے مچ نہیں بے دے دارے دے آہ اے سونے فیرے ساہ ہے جلانے تے میں آنکھ سناوا اے تے نا ہوں 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 مصطفیٰ جانِ رحمتِ اللہ شمعِ بز میں ہیدہ یت پہ لاکھو سلا جس نے حق گربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سب پھر دے خودا کر دیا جس نے گھر سب سب پھر دے خودا کر دیا اس حسین ابنِ حیدر پہلا خودا ہے مثلا جانِ رحمت بے لا ہوں سلام جس کو بہتھے پیٹھائیں ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفہ بُلائیا گیا اس حسین ابن ہے در پہ لاکھو سلام یا الہی تجھے واسطہ ہے حالِ رسول یہ سلامِ آج زانا ہو قبول بیٹھ جاؤں جو دعا کرنے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مبارک وآلہ ربنا ظلمنا نفسنا وآلہم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پروردگارِ عالم بھائی آصف جاٹ صاحب نے بڑی سونی ذکرِ امامِ حسین دی محفلن سجایا انتظام کیتا ہر سال دی ترہ لنگر بگایا احتمام کیتا میرے اللہ قبول فرمائی اے جن نے پینڈ والے آئے نے میرے اللہ سب دعانا قبول فرمائی جتو جتو کوئی چل کے آیا دور نزدیک تو ذکرِ امامِ علی مقام دا صدقہ میرے اللہ سب انو خوشیاں اتا فرمائی میرے اللہ کوئی پریشانے پریشانیاں دور فرمائی میرے اللہ کوئی بے اولادِ اولادِ نرین اتا فرمائی میرے اللہ کوئی بیمار بیٹھ ہے جنابِ سجدہ پاک دی چادرِ تدہیر دا صدقہ انو شفائی کامل اتا فرمائی میرے اللہ بھائی آصف صاحب دے والا صاحب انہ دے سالِ ثواب واسطے ساری بزم سجائی گئی ذکرِ امامِ علی مقام دا صدقہ انہ دے والا صاحب دی بکشی فرمائی انہ دے والا صاحب دی قبر نو جنت دے باغاں ویچو باغ بنایا جے کریم اللہ باکر پور دے قبرستان اندر جنے لوگ دفن ہو چکے نے سارے ہاں دی بکشی فرمائی جے جدہ جدہ کوئی دنیا تو چلا گیا میرے اللہ سارے ہاں دی بکشی فرمائی پورے پینڈتے کرم فرمائی میرے اللہ سپاہی آصف دے رزق اندر مال اندر جان اندر عزت اندر برکتان تا فرمائی اگلے سال اے امامِ علی مقام دا ذکرِ اس تو بھی وڈا کرن لنگر ویچ بھی برکت ہوئے مال ویچ بھی برکت ہوئے رزق ویچ بھی برکت ہوئے یا الہی تیرا فضل چاہی دے تیرا کرم چاہی دے اسی بڑے نکمے ہیں اسی بڑے کوجے ہیں پتا نہیں ہے نا جو کیڑا رویا ہے جی دا رونا تنو قبول ہو گیا میرے اللہ دے اتھروان دا صدقہ اس محفل نو قبول فرمائی میرے اللہ دے رون دا صدقہ باکر پور دی اس محفل نو قبول فرمائی باکر پوریاں دا محفل ویچ بینا قبول فرمائی میرے اللہ عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچھی آشانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے موقالے جننے آئے مہمان آئے رشتے دار آئے برادری والے آئے تلق دار آئے میرے اللہ سب دا بینہ قبول فرمائی ذکر حسین دا صدقہ سانو کسے دا محتاج نہ کریں میرے اللہ اپنی ذات دا محتاج کریں میرے اللہ اپنی ذات دا محتاج کریں انا محرم دیاں دینا دا صدقہ ساڑے سارے اندر رزق اندر برکتان دا فرمائی جڑا کو بندہ کاروبار دی وجہ دو پریشانے میرے اللہ دا کاروبار بہتر فرمائی اجمعینا برحمت